مہاراش میں ایک بار پھر سیاسیل چل بڑھ گئی ہے خبریں آ رہی ہیں کہ انسی پی نیتا عجید پوار بی جی پی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس بیچ انسی پی نیتا اور مہاراش کے پورٹ ڈپٹی سی ایم عجید پوار نے بی جی پی میں شامل ہونے کٹ کلوں پر چپی توڑی ہے عجید پوار نے کہا کہ وہ انسی پی میں ہیں اور انسی پی میں ہی رہیں گے اسے پہلے انسی پی پرمک شرط پوار کا بیان بھی آیا تھا شرط پوار نے کہا تھا کہ چرچہ صرف میڈیا کے من میں ہے ان کے من میں نہیں ہے دراصل شرط پوار کی بیٹی سپریہ سولے نے ایک بیان دے کر اسے ہوا دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ دن میں ہوں گے دو بڑے راجنیتک ویسپورٹ ان کے بیان کے بعد راجنیتک ہلچل تیز ہو گئی ونشب سینا ادھاو گھٹ کے نیتا سنجے راؤت کا کہنا ہے کہ جو بھی اٹکلے چل رہی ہیں وہ ماتر افواں ہیں انہوں نے کہا کہ مہاراشت ویقاس اگاڑی پوری طرح سے ایک جھٹ ہے برٹن کی رازدھانی لندن میں بھارتی اچھائیوک کے سامنے ہوئے پردشن معاملے کی جانچ اب نائیے کرے گی معاملے میں پاکستانی اور خالستانی سمرتکوں سے زوری سازش کے انپوٹس ملے ہیں اس کے بعد نائیے نے دلی پولس کی سپیشل سیل کی اور سیدرش معاملے کو ٹیک آور کر لیا ہے خبر ہے کہ کینڈری اگریہ منترالے سے نائیے کو معاملہ درچ کرنے کا گرین سگنل ملا ہے حالانکہ نائیے کی اور سے ابھی تک اس معاملے میں آدھیکارک پشک نہیں ہوئی ہے بتا دے کہ انہوں نے سپانٹس کو لندن میں بھارتی اچھائیوک کے باہر دیروت پردشن ہوا تھا روس کے اپردان منتری ڈینیس مانتروب نے آج دلی میں ویدیش منتری ایس جیشنکر سے ملاقات کی ڈینیس مانتروب کل سے بھارت دورے پر ہیں ڈینیس مانتروب دو دن میں جیشنکر سے دو بار مل چکے ہیں مانتروب روس کے ادیوگ اور ویہاپار منتری بھی ہیں مانتروب نے روس بھارت بسنس ڈالوگ میں کہا کہ دونوں دوشوں کے بیچ فری ٹریڈ ایکیمنٹ کے لیے بات چل رہی ہے ترنبول کانگریس کے ورشت نے تا مکل روئے نے کہا ہے کہ وہ دلی میں ہیں دراصل کل دیر شام ان کے پریبار والوں نے ان کے لاپدہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن مکل روئے نے آج دلی میں میڈیا سے بات کی اور کہا کہ وہ نیجی کام سے دلی آئے تھے وہ نے بتایا کہ ان کا دلی پہنچنا کوئی خاص ایجندہ نہیں تھا روئے نے کہا کہ وہ کئی سالوں سے سانسد ہے اور نیام نطروب سے دلی آتے رہتے ہیں پشمنگال کے راجنیتک گلیاروں میں ان کے راجنیتک قدم کو لے کر کئی قیاس لگ رہے تھے بھارت پہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ساتھ ہزار چیہ سو تیس ماملے سامنے آئے ہیں جہاں نئے ماملوں میں کمی آئی ہے وہیں سکریہ مریزوں کی سنکھیا لگاتار پکتی جا رہی ہے دیش میں کورونا کے ایکٹیو مریزوں کی سنکھیا بڑھ کر اکسٹھ ہزار دو سو تیس ہو گئی ہے کینڈری اسپا سمنٹ رالی کے ایکٹیو مریزوں کی سنکھرمان کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹے کے دوران گیارہ لوگوں کی سنکھرمان سے موت ہوئی سب سے زیادہ چار موتیں دلی میں ہوئی وہیں ہریانہ کرناٹک اور پنجاب میں ایک ایک جگتی کی کورونا سے جان گئی دیش میں فیلحال دینک سنکھرمان در 0.14 پیزدی درج کی گئی ہے سپائس جٹ کی دلی شرینگر فلائٹ کی دلی میں امرجنسی لینڈنگ کروانی پڑی پائلٹ کو ویمان کی کوکپٹ میں اے ایف ٹی کارگو فائر لائٹ جلنے کی فالس وارننگ ملی تھی اس کے بعد ویمان کو بیچ راستے سے واپس دلی ائرپورٹ پر لینٹر آیا گیا ویمان میں 140 لوگ سوار تھے سب ہی آتری سرکشت ہیں سپائی جٹ کی فلائٹ انہیں آج سوہ پونٹ 10 بجے دلی سے شرینگر کے لیے اڑان بھری تھی شرینگر پہنچنے سے پہر گئی کوکپٹ میں اے ایف ٹی کارگو فائٹ لائٹ جلی جس کے بعد اسے فوراں دلی لانے کا فیصلہ کیا گیا حالکہ پائلٹ نے جب اسے چیک کیا تو لائٹ خود بجھ گئی شروعاتی جانچ میں وارننگ جھوٹی ملی